ایک فراڈ ایلرٹ بتا رہی ہوں آپ کو جو آج کل ایک بہت زیادہ فراڈ کری ہے فیملی اور ویسے تو خیر بہت سارے گروہ ہوتے ہیں ان کے آپ کو پتا ہے لیکن ایک جو ہے نا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھئی ہم شاپنگ کرے تھے ایک جگہ تو پوری فیملی آتی ہے فیملی میں جو ہے نا وہ میاں بیوی ہیں بچے ہیں سارے اور اچھے کھاتے پیتے گھر سے لگ رہے تھے بھئی اچھے ویل آف فیملی لگ رہی تھی تو انہوں نے بولا کہ کچھ ہیلپ ہو جائے گی تو ہم نے بولا کہ ہیلپ مطلب دکھنے میں تو وہ ایسے لگ رہے تھے کہ وہ خود شاپنگ کرنے آئے میں ہو تو ان کو ہم نے آفر کری بھئی انسان سو دو سو چار سو پانچ سو ہزار اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا کسی کی آپ کے پاس اتنا کیش تھوڑی ہوتا ہے آپ خود شاپنگ کرنے کے لئے گئے ہو ہر کسی کا اپنا بجڑ تو بارحال انہوں نے صاف منع کر دیا انہوں نے بولا نہیں نہیں یہ سو پچاس پانچ سو ہزار نہیں آپنا ہماری صحیح ہیلپ کر دیں اور نہ اور ہمیں بہت ضرورت ہے یہ وہ ہیں میں نے پہلے تو وہ لگ نہیں رہے تھے ضرورت من چلو اس کے بعد پھر میں نے کہا بھئی یہ میں دے سکتی ہوں میں نے کہا میں یہی دے سکتی ہوں اس کے علاوہ تو نہیں دے سکتی خیر معذرت واضرت میں نے ان سے کر لی تو انہوں نے بولا اگر آپ کے پاس میں نے ان کو بولا میں نے کہا بھی میرے پاس اتنا کیش نہیں ہے میں یہی ہیلپ کر سکتی ہوں تو انہوں نے بولا کہ آپ ہمارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ لے لیں جیس کیش اکاؤنٹ لے لیں آپ ہمارا اور نہ یہ اکاؤنٹ نمبر ہے تو اس پہ آپ جو ہے نہ بھیج دیجئے گا میں نے کہا جی ہے تو میں تو مازد آزد کر کے کٹلی مجھے تو ڈر ہو گیا میں ان کا پتہ نہیں کون ہے بھائی ہے اس کے بعد پھر خیر پیچھے شاپ والی نے بتایا کہ یہ ان کا ڈیلی کا کام ہے ان کی پوری فیملی مطلب they are well off گاڑی میں آتے ہیں کئی دور وہ پاک کر دیتے ہیں اور ان کی فیملی کا یہی سارا سین ہے کہ بھائیہ وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بول رہے ہوتے ہیں یہ نیا نکال لیا ہے لوگوں نے مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے کہا یار کیا پتہ کیا ضرورت ہو ہمیں سم ٹائم نہیں پتہ لگتا انہوں نے بھائی نہیں بھائی ان کا روز کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو دکان والے ہوتے ہیں انہوں نے سب پتہ ہوتا ہے فقیر جو آتے ہیں ویسے جو آتے ہیں فراڈ جو ہوتا ہے ہر چیز کا انہیں اندازہ ہوتا ہے تو انہوں نے اتنی بار ان کو بھگانی کوشش کری لیکن یہ نئے نئے لوگوں کو پھسا اسی طریقے سے کرتے ہیں ہم شاپ والوں نے بولا بھائی ماشاء اللہ آپ کے اچھے پڑے لکھے بچے ہیں جوپ کر لیں خود کچھ کر لیں تو نہیں وہ جوپ منہ کر دیتے ہیں نہیں بھائیہ وہ نہیں کر سکتے جوپ نہ ان کے بچے بچے کر سکتے ہیں کیونکہ یار انہوں نے جہاں تک یہ بتایا کہ ان کی پوری فیملی کو عادت ہوگی ہے جب عادت ہو جاتی ہے آپ کو پوری فیملی کو بیٹھ کے کھانے کی اور پھر آپ کی ایک لیوش لائف گزر رہی ہے لوگوں سے لے لے کے مانگ مانگ کے اللہ ماف کرے مطلب کسی کے بچے بھی ہوتے ہیں کسی کے بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو مجبور کر دیتے ہیں ایک لیوش لائف گزارنے کے لیے وہ یہ حق تک آ گئے ہیں آج کل لوگ ویسے تو پہرے بھی ہوا تھا ایک عورت گاڑی میں بیٹھ کے پیٹرول کے نام پہ مانگ رہی تھی پیسے تو یار یہ سب چل رہا ہے کتنی غلط بات ہے جو حق دار ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے جو سچ میں ضرورت مند ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے مطلب ان کے پاس سب کچھ ہے گھر ور ان کا اپنا ہے کہتے ہیں نہیں ہمارا تو اپنا گھر نہیں ہم تو رین پہ رہتے ہیں کچھ نہیں ہے گاڑی ہے سب کچھ ہے لیکن ایک عادت ہو جاتی نا مانگنے کی مطلب آپ دیکھو اب ڈیٹڈ ہو گئے ہیں مانگنے والے لوگ بھی کیا اسی آر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ aware ہو جاؤ ٹھیک ہے اب وہ جگہ پہ آپ لوگ جاؤ گے آپ کو پتا چل جائے گا چلو میں ہنڈز دے دیتی ہوں جہاں تک مجھے پتا چلا ہے تین تلوار تاریخ روڑ اور ایک دو جگہیں ہیں جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں اس کے علاوہ تین لڑکیاں بھی ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں بڑی پیاری خوبصورہ ٹپ ٹاپ تیار لیکن وہ اسی طرح سے مانگ رہی ہوتی ہیں مطلب یہ بہت غلط حرکت ہے ان لوگ کو تو یار دیکھو کیا مسئلہ ہے ان لوگ کو لت لگ گئی ہے جب آپ کو ایک بار لت لگ جاتی ہے نا مانگنے تانگنے کی تو آپ سے جاپ نہیں ہوتی پھر ظاہر ہے آپ کے بچے بھی بھائی چیز دیکھ رہے ہوتے تو ان کو عادت ہو جاتی ہے جب وہ کہتے ہیں مانگ مون کے ہمیں مل رہا ہے کھانے پینے ان کو لاکھوں روپے بھی دے دو گئے یہ دو دن میں ختم کر دیں گے پھر مانگنے پہ آ جائیں گے کیونکہ یہ ایکسپورٹ ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے ایسے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ اپنی دنیا